یوم دعوت اسلامی 2 سپٹیمبر 2023 کے موقع پر مہنمہ فیضان مدینہ کا خاص نمبر فیضان دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی کی ترقی کے راستے از بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی دامت برکاتہم العالیہ کسی بھی تنظیم کی ترقی کے اسباب میں سے ایک سبب اس تنظیم کے افراد میں اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی ہونا بھی ہے اگر یجہتی نہ ہو تو افرادی قوت زیادہ ہونے کے باوجود تنظیم ترقی و عروج حاصل نہیں کر سکتی اتفاق کی فضا قائم رکھنے کا درس ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَرِحُكُمْ ترجمہ کمزل ارفان اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو راپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی پارا ٹین سورے انفال آیت فورٹی سکس نیز مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے یاد رکھئے اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی کی مثال دھاگے کی طرح ہے کہ دھاگہ اکیلا ہو تو معمولی سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر بہت سارے دھاگوں کو ملا کر رسی بنا لی جائے تو یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے بڑی بڑی چیزوں کو باندھا یا کھینچا جا سکتا ہے یہی معاملہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا بھی ہے یا الحمدللہ الكریم نمازی بنانے والی سنتوں پر چلانے والی غیر سیاسی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہے اور جب تک یہ فضا قائم رہے گی دعوت اسلامی دینی کاموں کی صورت میں پھلے گی پھولے گی اور ترقی کرتی رہے گی اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں اتفاق و اتحاد ختم ہوا تو آپ کی دینی تنظیم دعوت اسلامی تنظلی و پستی کا شکار ہو سکتی ہے رب العزت صافت سے ہماری حفاظت فرمائے کسی بھی تنظیم میں اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا اس میں ایسے افراد کا شامل ہو جانا کہ جن میں قوت فیصلہ کی صلاحیتیں کم ہو یہ جذباتی ہوں یا پھر سب کے ساتھ یقصان تعلقات نہ رکھنے والے ہوں تو اس طرح اس تنظیم میں آہستہ آہستہ گروب بننے لگ جاتے اور بغاوت پھیلنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس تنظیم کے لیے نقصان دے ہوتی ہے لہذا ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے افراق و انتشار یا بدمذگی پھیلے یا ناچاکیاں بڑھیں اور ہر وہ جائز کام کرنا ہے جس سے اتفاق و اتحاق کی فضا قائم رہے اس کے لیے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ دار اسلامی بھائی اپنے ماتحد اسلامی بھائیوں کو پیار محبت دیتے رہے اور ان سے مسکرا کر پیش آتے رہیں بڑوں کا عدب کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں اور باہمی مشاورت کے ساتھ دینی کام کرتے رہیں نہ کسی کو جھاڑیں نہ کسی کو جھڑکیں سب کے ساتھ نرمی شفقت پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں ساتھی ساتھ اسلامی بہنے بھی آپس میں یہی انداز رکھیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ساتھی ساتھ آپ سب کو میری یہ وسیعت ہے کہ ہمیشہ وہی کام کرنا ہے جس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں ان کی ناراضی والا کام کبھی نہیں کرنا اگرچہ بظاہر اس کام میں کتنا ہی فائدہ نظر آئے بہرحال جب تک اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں گے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ وسلم صحبہ کرام و اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں گے ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے کب تک کامیابی کی منزل کی طرف گامزن رہیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر کامیابی ناممکن ہے اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اپنا میار بنائیں میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے ان کے فتاوہ دیکھے ہیں یہ سب وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو میں نے اسی لئے ان کا دھامن پکڑا ہے کہ یہ ہمیں قرآن و حدیث کے راستے پر چلا رہے ہیں ہم بھی اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو ناکامی کی کوئی وجہ نہیں یقینا ہماری منزل اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانا اور جنت میں جانا ہے اس کے لئے جد و جہد جاری رکھیے اور کبھی بھی اپنی دعوت اسلامی کو مت چھوڑیے گا بلکہ اگر کوئی دھکے بھی مارے تو عشق رسول کے جام پلانے والی نمازی بنانے والی دعوت اسلامی سے آپ کو نکلنا نہیں ہے اس سے چھپکے رہنا ہے انشاء اللہ الكریم یہ سنتوں پر چرانے والی دعوت اسلامی آپ کو ضرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گی اور ان کے قدموں میں رکھے گی تمام دعوت اسلامی والے اور والیاں مرکزی مجلس شورا کے وفادہ رہیں شریعت کے دارے میں رہتے ہوئے بشمول عراقین شورا اپنے اپنے ذمہ داران دعوت اسلامی کی اتحاد کرتے رہیں جب تک شریعت حکم نہ فرمائے اس وقت تک ان کی مخالفت نہ کریں ان کے بارے میں بیجا تنقید کرنے والوں خلاف بولنے والوں اور لابنگ کرنے والوں سے دور رہیں اللہ پاک تبلیغ قرآن و سنت کی انٹرنیشنل تنظیم دعوت اسلامی میں اتفاق و اتحاد یعنی یونٹی قائم رکھے اور اسے ٹوٹ پھوٹ اور نظرِ بد سے بچائے آمین بجاہی خوات من نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور ولیوں کی محبت دل میں ڈالی ہے لہذا دعوت اسلامی بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے ہمارا اہد ہے کہ دعوت اسلامی کو ہرگز کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نوٹ یہ مضمون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں دعوت اسلامی کے چالیس سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی انٹرویو میں امیر اہل سنت دعوت ورکاتم العالیہ سے کیے گئے سوال کے جواب کی روشتی میں تیار کیا گیا ہے نیک آمال کی ضرورت خلیفہ امیر اہل سنت مولانا الحاج ابو اسید عبید رضا تاری مدنی مدد اللہ العالی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ہر شخص بقدر ضرورت سامان سفر ساتھ رکھتا ہے اگر سفر مختصر اور کم مدت پر مشتمل ہو تو زادرہ تھوڑا ہوتا ہے اس کے برقص اگر سفر طویل اور عرصہ قیام زیادہ ہو تو اسی قدر سامان سفر لیا جاتا ہے دنیا میں آنے والا ہر شخص گویا مسافر ہے جو عالمِ ارواح سے عالمِ دنیا میں آیا اور اب عالمِ برزخ کی جانب بڑھا چلا جا رہا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسوارِ دنیا میں اپنے زادے راہ کی کمی یا زیادتی کا بڑا خیال لکھنے اور کئی کئی دن پہلے سے تیاری کرنے والا نادان انسان اخروی سفر جو کبھی بھی اسے اس جہان سے نکال کر اس جہان میں پہنچا سکتا ہے اس کی تیاری میں قاہل وسوس واقع ہوا ہے میری اس بات کا مشاہدہ ہر بات شعور فرد کر سکتا ہے یہاں پر غالب کا ایک شیر بڑا سبق آموز ہے ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کشت کر غالب کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے عشقہ رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا میں بسنے والے تقریباً ہر شخص بچہ بڑا جوان بڑھا مرد و عورت کے لیے نوید جان فضاء اور نعمت غیر مترقبہ یعنی انمو نعمت سے کم نہیں الحمدللہ الكریم سفر آخرت کا زادہ راہ اکھٹا کرنے کے لیے اس میں ہر ایک کے لیے اصلاح کا سامان موجود ہے یہوں تو دعوت اسلامی کی اہم ترین بنیادی بارہ دینی کام بھی عظیم نیکیوں پر مشتمل ہے البتہ استلاحاً کئی فرض و واجب اور سنن و مستحبات پر مشتمل ایک رسالے کا نام نیک آمال ہے اس میں بچوں کے لیے چالیس فورٹی اسلامی بھائیوں کے لیے سیونٹی ٹو یعنی بہتر اسلامی بہنوں کے لیے ترے سٹ یعنی سکسٹی تری اور عالم کورس کرنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس کے لیے نائنٹی ٹو یعنی بانوے اور عالمہ کا کورس کرنے والی طلبات کے لیے ایٹی تھری یعنی ترہاسی گنگے بہرے اور نابینہ افراد اسپیشل پرسنس کے لیے ٹوئنٹی سیون ستائیس نیک آمال ہیں اس مختصر اور جامع رسالے کو بغور دیکھیں گے تو اس میں نمبر ون سے لے کر آخر تک مختلف دینی اخلاقی معاشرتی اصلاح کے رستے بسورت سوالات موجود ہیں مختلف گناہوں مثلاً چوری ڈکیتی شراب نوشی بدنگاہی بے پردگی نمازوں سے غفلت زکاة یا حقوق العباد کے معاملے میں بے پرواہی الغرض ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کے لیے نیک آمال نامی رسالے پر عمل کروانا بگڑے ہوئے معاشرے پرفتن حالات گناہوں اور بداخلاقیوں کے طوفان کے آگے بند باندنے کے مترادف ہے میرے والد محترم امیر اہل سنت علامہ محمد علیاس اتار قادری دامن برکات املا آلیہ نے نیک آمال کے اس رسالے میں گویا کوزے کو سمندر میں بند کر دیا ہے رضا الہی اور اخلاص و استقامت کے ساتھ ان نیک آمال کو اپنانے والا نہ صرف زادے راہ آخرت جمع کرنے والا کہلائے گا بلکہ وہ معاشرے کا معزز شخص بھی ہوگا بفضل خدا رحمان ورحیم اور بفائزان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت دامن برکات عالیہ نے اصلاح امت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں خوب ترقی و کامیابی پائی ہے اس مرد کلندر کی حکمت اور مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے الحمدللہ کریم یہ عالم اسلام میں بہت بڑا انقلاب کا مقام رکھتا ہے فقط معاشرتی برائیوں کا تفسرہ کرنے کی بجائے اپنے آپ میں موجود برائیوں کو دور کریں انشاء اللہ کریم بگاڑ صدھار میں بدلتا جائے گا اللہ کریم ہمیں نیک عامال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغید دلانے کی سعادت بکشے آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کبھی پیچھے نہیں ہٹی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران التاریخ شیخ طریقت امیرہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری دعوت برکات علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب سے دعوت اسلامی بنی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی ماشاء اللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی امیر اہل سنت دعوت برکات علیہ نور مزد کاغذی بزار میٹھ در کراچی میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور وہیں سے آپ نے دو ستمبر انیس سو اکیاسی ٹو سکتمبر نائنٹین ایٹی ون کو دعوت اسلامی کے دینی کام کا آغاز فرمایا کراچی شہر سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا اور آج دنیا بھر کے تقریبا 164 164 ممالک میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا سلسلہ جاری ہے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع کرنے کا ذہن بنا اس کی کراچی میں خوب تشیر کی گئی اور جب یہ اجتماع شروع ہوا تو جب سے لے کر اب تک یہ اجتماع پیچھے نہیں ہٹا بلکہ بڑھتا ہی گیا اور بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی کے تحد اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے پاکستان میں دس ہزار چھے سو ستانوے جب کہ پاکستان سے باہر گیارہ سو کی تعداد میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع ہو رہے ہیں مدنی بنایا ہوا فیدان مدینہ نہیں تھا امیر اہل سنت دامت برکات امال علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد شفی و صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی مزد گلزار حبیب دی اور وہاں اجتماع شروع ہوا جب شرقہ اجتماع کی تعداد بڑھی اور مزد اجتماع کے لیے ناکافی ہو گئی تو محلہ سودا گران پرانی سبزی منڈی میں جگہ خرید کر دعوت اسلامی کا پہلا فیدان مدینہ بنایا گیا اس کے بعد دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی اور بنتے بنتے آج دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بنا فیدان مدینہ کی تعداد فور ہنڈلن سیونٹین چار سو سترہ ہے مساجد کی تعمیر الحمد اللہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ و تعمیرات کے تحت وقتا فوقتا مساجد بنانے کا سلسلہ رہتا ہے کبھی فیضان جمال مصطفیٰ کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں تو کبھی فیضان مشکل کشا کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں تو کبھی فیضان امیر معاویہ کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں اب تک چار ہزار پانچ سو اٹالیس فور تھاؤزن فائیو ہنڈل فورٹی ایٹ مساجد بنائی جا چکی ہیں مدرسط المدینہ بالغان و بالغات مدرسط المدینہ بالغان و بالغات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بھی دعوت اسلامی نے جب سے شروع کیا ہے تب سے اب تک پیچھے نہیں اٹھا بلکہ بڑھتا ہی گیا ہے اور بڑھتے بڑھتے آج دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ بالغان و بالغات کی تعداد کم و بیش بانوے ہزار نو سو اٹالیس نائنٹی ٹو تھاؤزن نائن مدرسط المدینہ بوائز و گلز بچوں اور بچیوں کے مدارس مدینہ کی بات کریں تو جب سے یہ شروع ہوئے تو چند ایک ہی تھے مگر اب بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد چار ہزار نو سو اسی فور تھاؤزن نائن ہی ہی ہو چکی ہے جامیت المدینہ بوائز و گلز اسی طرح جامیت المدینہ بوائز اور گلز شروع ہوئے تو ایک دو ہی تھے مگر آج بڑھتے بڑھتے پاکستان میں جامیت المدینہ بوائز اور گلز کی تعداد ون تھاؤزن ان تھرٹی فائی جبکہ اوور سیز میں تھری ہنڈ ان تھرٹی نائن ہے فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز اور گلز اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز اور گلز شروع ہوئے پہ دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی ایک دو شاکھوں سے شروع ہونے والی فیضان آن لائن اکیڈمی کی تعداد فورٹی سیون ہو چکی ہے جن سے تقریبا تین تین تالیس ہزار اکسٹ تالیبات تعلیم حاصل کر چکے ہیں جبکہ فیل وقت آن نائن 22 ہزار سے زائی تالیبات زیر تعلیم ہیں مدنی کافلے اسی طرح مدنی کافلے میں سفر شروع ہوا تو دو چار ہی کافلے سفر کرتے تھے مگر اس کے بعد دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی اور آج بڑھتے بڑھتے پاکستان میں مدنی کافلوں کی تعداد 23 753 23 753 اور سفر کرنے والوں کی تعداد 1666 271 166 271 جبکہ اور سیز میں مدنی کافلوں کی تعداد 659 ہے اور سفر کرنے والوں کی تعداد 5345 ہے انشاء اللہ یہ سفر جاری رہے گا دار افتا اہل سنت دعوت اسلامی پندرہ شابان شریف 1421 مطابق 2000 سے نی ہجری کو مارز وجود میں آیا اور اس وقت دعوت اسلامی پیچھے نہیں اٹی اور الحمد اللہ تعدم تحریر پاکستان کے مختلف شہروں میں دار افتا اہل سنت کی 14 14 شاخ قائم ہو چکی ہیں تحریری کام امیر اہل سنت دام برکات عالیہ نے تحریری کام کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا تحریر فرمایا اور اب تک 146 کتب و رسائل تحریر فرما چکے ہیں جن کے صفحات کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار سے دعوان ہیں المدینہ العلمیہ المدینہ العلمیہ اسلامی ریسرچ سینٹر شروع ہوا دوسوق چند ایک کتابوں پر ہی کام ہوا تھا مگر اب بڑھتے بڑھتے تقریبا 848 کتب و رسائل پر تحریر تحریر تخریج اور ترجمہ کا کام ہو چکا ہے اور مزید کام جاری ہے مکتب المدینہ جب مکتب المدینہ کا آغاز ہوا تو یہ ایک ہی تھا مگر اب بڑھتے بڑھتے ملک و بیرون ملک میں ان کی تعداد تقریبا 150 ہو چکی ہے مدنی چینل دعوت اسلامی نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے دنیا کے اکلوت سو فیصد اسلامی چینل مدنی چینل کا اردو زبان میں آغاز کیا پھر دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی 2023 میں مدنی چینل اردو کے ساتھ ساتھ عربی انگلیش اور بنگلہ زبان میں بھی نشریات پیش کر رہا ہے مدنی چینل بچوں کے لیے بھی کٹس مدنی چینل کی نشریات پیش کرتا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین لاکھ ہو لاکھ ہیں سوشل میڈیا گیارہ نمبر 2015 کو سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے دپارٹمنٹ کا آغاز کیا پھر دعوت اسلامی پیچھے رہی ہٹی صرف نو افراد سے سٹارڈ ہونے والے دپارٹمنٹ کے اب دس سب دپارٹمنٹ ہیں پچاس سے واتس ایمیل گروپ سمید کئی سوشل سائٹ پر اس وقت دعوت اسلامی اسلامی تعلیمات عام کر رہی ہے الحمدللہ سوشل میڈیا دپارٹمنٹ تقریبا ساڑھے چار کرون لوگوں تک دروس اسلامی معلومات پہنچا رہا ہے ان کے علاوہ دعوت اسلامی کے کئی دینی کام ہیں اگر آپ کہیں کہ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر ابت سے بچائے اور خوب ترقی اور اروج اتا فرمائے آمین بجاہی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو انداز امیر اہل سنت کی انفرادیت مولانا ابو رجب محمد آصف تاریم مدنی الحمدللہ کراچی سے شروع ہونے والی تبلیغ قرآن سنت کی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی اس وقت تقریبا ون سکسٹی فور ممالک میں دینی خدمات شاندار طریقے سے عملا انجام دے رہی ہے اس کی تفصیل اسی شمارے کے دوسرے مضامین میں پڑھی جا سکتی ہے ہر تنظیم کی کامیابی میں اہم ترین کردار اس کے لیڈر کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے direct اور indirect فیصلوں تجربوں اور مہارتوں اسکلز کے نتیجے میں اس تنظیم کے مقاصد تیہ ہوتے ہیں ان راستوں کا انتخاب ہوتا ہے جن پر چل کر وہ تنظیم ترقی کا سفر کرتی ہے دعوت اسلامی کو لیڈ کرنے والی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری دعوت برکات العالیہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دیو ہوئی توفیق سے دعوت اسلامی کو بنایا پروان چڑھایا ترقی کے راستے پر چلایا دعوت اسلامی کی بقا اور تسلسل کے لیے مبلغین اور مبلغات کا باقاعدہ سسٹم بنایا چنچن کر ماہر مبلغین پر مشتمل مرکزی مجلس شورہ سنٹرل ایگزیکیوٹیو کمیٹی بنائی اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت خود دینی خدمات سے ذرہ بھر پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دعوت اسلامی کی ترقی میں اپنا کردار پہلے سے زیادہ ادا کر رہے ہے الحمدللہ امیر علیہ سنت دعوت برکات علیہ کی کمو بیش 42 بیالی بہت کچھ کرنے کے بعد بھی آجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اللہ کریم انکر اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی مزید برکتیں نصیب کرے من توا دع للہ رفع اللہ یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے آجزی کی اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے انداز امیر اہل سنت امیر اہل سنت دام برکات اللہ کی کاویش کا جائزہ مختلف پہلوں سے لیا جا سکتا ہے بہرحال اس تحریر میں انداز امیر اہل سنت کی انفرادیت کا بیان مقصود ہے تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اچھے انداز میں کس طرح کیا جا سکتا ہے حکمت کی اہمیت سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کی ملاقات گفتگو بیان تحریر مکتوبات پیغامات شاعری تسہیل اصلاح اسلامی مسائل بیان کرنے سوشل لائف کی پرابلمز کے حل بتانے تنظیمی اصول بنانے مختلف کاموں کا انتظام کرنے فیصلے کرنے تنظیمی ترقی کے راستے منتخب کرنے سواب کمانے کے نئے نئے ذرائع اختیار کرنے میں جو چیز مشترک یعنی کومن دکھائی دیتی ہے وہ ہے حکمت وزدم حکمت کے علاوہ انداز امیر اہل سنت میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی مختصر جلگیاں سنیے ملاقات امیر اہل سنت نیکی کدعوی دینے کے لیے انفرادی یا اجتماعی ملاقات بڑی اہم ہوتی ہے محتاد اندازہ بھی لگایا جائے تو اب تک کئی لاکھ مسلمان امیر اہل سنت دامد برکات عالیہ سے عام ملاقات کر چکے ہیں اسلامی بھائیوں پائیں الحمدللہ ملاقات امیر اہل سنت کی برکت سے بڑی تعداد برائیوں کا راستہ چھوڑ کر نیکیاں کمانے میں لگ گئی بے نمازی نمازی بنے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے بہت ساروں کی اعتقادی کنفیجن دور ہو گئی اور وہ صرحات مستقیم پر چلنے لگے اگر ان برکت کو سمیتنے والوں کی واقعات بیان کرنے لگوں تو یہ مضمون کتاب کی شکل اختیار کر جائے گا بہرحال امیر سنت ہجری اعتبار سے تقریباً سیونٹی سکس چھیتر سال کی عمر میں بھی جب کبھی عام ملاقات وہ بھی شرائق کے ساتھ مثلاً دینی استاد ہو یا اتنے مدنی قافلے میں سفر کر چکا ہو یا اتنے نیک عمال پر عمل ہو وغیرہ کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں اسلام بھائی کتار میں لگ کر آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں خیال نہ حاضری کی کسرت کی وجہ سے یا ملاقات زیادہ تولیل نہیں ہوتی لیکن ملنے والے محبت امیر سنت کے گویا اسیر یعنی قیدی ہو جاتے ہیں آخر اس ملاقات میں ایسا کیا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عام مشاہدہ ہے کہ امیر سنت سے ملاقات کے لئے آنے والا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو دیل جوئی یا خیر خواہی یا غم خاری کرتے ہیں اور اس کی عزت نفس کا خیال لگتے ہیں ضرورتا اصلاح بھی فرماتے ہیں ملک و بیرن ملک سے مفتیان اکرام یا علماء اکرام اور شیوخ تشریف لائے تو خصوصی ملاقات کے بعد حسب موقع انہیں باہر تک پہنچانے کے لئے جاتے ہیں امیر سنت کے اس انداز میں فرمان مصطفی صلی اللہ علی و علی و سلم پر عمل کے جلوے پائے جاتے ہیں کہ انزل الناس منازل ہوں یعنی لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو گفتگو امیر اہل سنت کی گفتگو وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے دل و دماغ کی بات پہنچا سکتے ہیں گفتگو جتنی عالی میار کی ہوگی رسپونس بھی اتنا ہی شاندار ملے گا پھر خصوص نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین میں یہ صلاحیت یعنی ٹیلنٹ ہونی چاہئے کہ کب کس سے کیا بات کس طرح کرنی ہے اور کب خاموش رہنا ہے اور یہ سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کو بولتے سنتے اور خاموش رہتے ہوئے دیکھ لیجئے رب کریم نے انہیں گفتگو کے ایسی مہارت عطا فرمائی ہے جس کا ایک زمانہ معترف یعنی ماندہ ہے آپ کے انداز گفتگو بھی دکھائی دیتی ہے بیانات امیر اہل سنت حضور اکرم صلی اللہ علی وآل 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 نے فرمایا انہ بعد البیان لسحر یعنی بعض بیان جادو ہوتے ہیں بیان یا تقریر سپیچ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ آپ اپنا پیغام ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اور آگ میڈیا اور سوشل میڈیا کی مدد سے کرون تک بھی پہنچا سکتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکات امیر نے بیانات کا آغاز کیا تو مختصر تعداد میں اسلامی بھائی سامنے بیٹھے ہوتے تھے اس وقت نہ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا لیکن اللہ پاک نے آپ کے بیان میں اے سی تاثیر عطا فرمائی کہ وہ وقت بھی آیا کہ سننے والوں کی تعداد یعنی ملٹیپلائی ہو کر اتنی تیزی سے بڑھی کہ بڑی بڑی مساجد میدان اور اسٹیڈیم وغیرہ بھرنے لگے بیانات امیر اہل سنت کے فیضان کو عام مدینہ کے ذریعے عام ہونے لگے یہ بیانات بعد میں تحریری رسائل کی صورت میں بھی چھپے پھر سیریز کا دور آیا اور آج مدنی چینل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی آپ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کا فیضان عام ہو رہا ہے رہحل بیانات امیر سنت کو سننے والوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی پورے پورے گھر دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے شرابیوں قاتلوں بدماشوں تک کو توبہ نصیب ہوئی بے پردگی کی عادی عورتوں کو حیاء کی چادر بس صورت شرعی پردہ عطا ہوئی واللہ ذو الفضل العویم اور اللہ بڑے فضل وعدہ ہے اب رہا یہ سوال کہ ایسا کیا ہے بیانات امیر سنت میں تو جانئے کہ امیر سنت کا قرآن حدیث اور بزردان دین کے فرامین کو اپنے بیانات کا حصہ بنانا کوئی نہ کوئی سبق آموز دلچسپ واقعہ بھی شامل کرنا کہ سننے والوں کو واقعہ سے دلچسپ ہوتی ہے آسان اور سادہ انداز میں بہترین ترطیب کے ساتھ بیان کرنا حسب موقع اسلامی مسائل بھی سمجھانا نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے ترہیب بہت مخلص آنا اور ہمدردانہ انداز میں دینا الغرز ایسا بیان کرنا کہ سننے والے امیر اہل سنت کو اپنا خیر خواہ یعنی بھلائی چاہنے والا سمجھتے ہیں اور یوں آپ کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر سامعین یعنی لسنرز کے دلوں میں پیوس ہو جاتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تحریر امیر اہل سنت علام عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں یعنی قلم دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے قارعین جو بات زمانی کی جا سکتی ہے اسے لکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے جسے مکتوب کتاب یا رسالہ کہا جاتا ہے امیر سنت دعوی برکات علیہ نے تبلیغ دین کے لیے اس ذریعے کو بھی استعمال کیا اور مختصر اور طویل دونوں طرح کے مکتوبات لیٹرز کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنا تازیت قیادت اور دل جوئی کرنا خوشیوں پر مبارک بات دینا مختلف معاملات پر رہنمائی کے مدنی پھول پیش کرنا وغیرہ آپ کا معمول رہا ہے بلکہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس کام کے باقاعدہ مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ امیرہ سنت ماہر ترین رائٹر بھی ہیں آپ کے کتوب و رسائل و پمفلیٹ مکتب المدیرہ سے مجموعی طور پر لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر عام ہو چکے ہیں جس میں آپ کے مشہور ترین کتاب فیضان سنت بھی شامل ہے آپ کے کتابوں کو نہ صرف انفرادی طور پر پڑھا جاتا ہے بلکہ مساجد گھروں اور دینی و دنیاوی تعلیمی اداروں میں بھی اجتماعی طور پر درس کے انداز میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تحریر امیر اہل سنت کے اثرات اوصاف اور دیگر تفاصیل اسی خاص شمارے کے صفحہ ٹوئنٹی ٹو پر موجود مضمون دعوت اسلامی اور میدان تحریر میں پڑھی جا سکتی ہے شاعری امیر اہل سنت کی کسی بھی زبان میں شاعری کی اہمیت نصر یعنی پروز سے کم نہیں ہوتی بلکہ شیر بعض اوقات جلدی اثر کرتا ہے ہمارے دینی بزرگوں مثلاً امام اہل سنت آلہ حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ استاذ زمن مولانا حسن نزار خان رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے شاعری کو بھی ذریعہ اظہار بنایا انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے بھی مناجات نات منقبتیں اور نصیحت بھرے تین سو سے زائد کلام لکھے جنہیں وسائل بکشش اور وسائل فردوس میں جمع کر دیا گیا ہے الحمد اللہ امیر سنت دامت برکات اللہ علیہ کی شاعری اول تا آخر دینی مقاسد پر مشتمل ہے جسے پڑھنے سننے والے کو خوف خدا کا چسبہ عشق رسول کے جام دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت جیسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں الحمد اللہ علیہ ذالک تسہیل امیر اہل سنت علم دین اسلامی معلومات اور نیکی کی دعوت جن تک پہنچانا مقصود ہو انہیں ہماری بات سمجھ بھی آنی چاہیے اگر مشکل الفاظ بولیں یا لکھیں گے تو سامنے والے کو بات پوری سمجھ نہیں آئے گی اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو وہ عمل کیوں کر کر سکے گا بات کو آسان کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں امیر ایل سنت دام برکات ملالیہ کا جذبہ ہے کہ ہمارا بولنا لکھنا اتنا آسان ہونا چاہیے کہ سننے پڑھنے والے کو سمجھا سکے اس کے علاوہ آپ بیان کرتے ہوئے مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دینے کے دوران اور کتابیں وغیرہ لکھتے ہوئے مشکل الفاظ کو آسان الفاظ سے بدل دیتے ہیں یا بریکٹ میں اس کا مطلب لکھ دیتے ہیں یا اس لفظ کے انگلیش بھی بول اور لکھ دیتے ہیں کیونکہ کئی لوگ اردو کا لفظ نہیں سمجھ سکتے لیکن جب انہیں وہی لفظ انگلیش میں بتایا جائے تو سمجھ جاتے ہیں آپ نہ صرف خود تسہیل یعنی آسان کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مبلغین مدنی چینل پر 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 اسلامی بھائیوں المدینہ الیلیمیہ میں کتاب لکھنے والے رائٹرز اور ترجمہ کرنے والوں کو بھی آسان جملے بولنے لکھنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں بلکہ آپ کی خواہش ور نظام امیر سنت کی رہنمائی سے بنایا گیا ہے اب مجلس المدینہ الیلیمیہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ المدینہ الیلیمیہ کی ہر اردو کتاب یا رسالہ دیگر مراحل کے بعد تسہیل مجلس کو چیک کروا کے مکتب المدینہ پریس بھیجا جائے گا شریعت کی پابندی اور امیر اہل سنت ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے جب ہم خود اسلامی احکامات کے پابند ہوں گے تو دوسروں کو ناجائز کاموں سے روکنے اور جائز کاموں کی ترغیب دینے میں زیادہ اثر ہوگا مولا کریم نے امیر اہل سنت کو تقوی اور پریز گاری سے ایسا نوازہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر رشک بھی آتا ہے اور پیروی کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے عقائد کی مضبوطی نماز کی پابندی روزہ زکاة حج اور دیگر اسلامی احکامات پر عمل میں مشقت اٹھانا حقوق کل عباد بندوں کے حقوق کا ایسا خیال رکھنا کہ دیکھنے والوں کی عقل حیران رہ جائیں وغیرہ ان انوانات پر امیر اہل سنت کے اتنے واقعات ہیں کہ چند صفحات پر نہیں آسکتے درحال اس ویب سائٹ پر بہت سے واقعات مل جائیں گے www. ilias خادری .com ترغیب امیر اہل سنت ہم کچھ کام اپنے شوق سے کرتے ہیں اور کچھ کام کسی کی ترغیب یعنی رغبت اور شوق دلانے پر کرتے ہیں اسی طرح ہم کچھ کام صرف خود کرتے ہیں تبکہ کچھ کام خود کرنے کے ساتھ دوسروں کو اس کام کی ترغیب بھی دیتے ہیں امیر سنت خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں تاکہ ان کو بھی ثواب دلیں ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ نیکیوں کی ترغیب دلانا تو کوئی امیر اہل سنت سے سیکھیں اس عنوان پر پورا مضمون ترغیبات امیر اہل سنت اسی خاص نمبر میں صفحہ ٹوال پر شامل ہے وہ پڑھ لیجئے پیغامات امیر اہل سنت دکھیاروں کو تسلی دینا بیماروں کی عیادت کرنا کسی کے نکاح یا اولاد پیدا ہونے پر مبارک باد اور دعائیں دینا ثواب کے کام ہے اور نیکی کی دعوت میں معاون بھی ثابت ہوتے ہیں ہمیں یہ سب کام رسول کریم صلی اللہ علی وآلی 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 کی مبارک سیرت اور تعلیمات سے بھی ملتے ہیں امیر سنت دعوت اسلامی کے ابتدائی سالوں سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب المدینہ العلمیہ میں پیغامات امیر سنت کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے جس امیر سنت دیگر مصرفیات کے باوجود اپنی آواز میں روزانہ دعائی پیغامات ریکارڈ کرواتے ہیں جس سبق آموز روایات اور نیکی کی دعوت بھی شامل ہوتی ہیں پھر ایک سسٹم کے تحت ان پیغامات کو دکھیاروں اور مرحومین کے لوہقین وغیرہ تک پہنچایا جاتا ہے دعوت اسلامی کی دیگر مبلغین اور مبلغات خصوصا ذمہ داران کو بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں ادائے امیر سنت کو حسب حیثیت حسب موقع اپنانا چاہیے اس کی برکتیں وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ آجزانہ گزارش اندازہ امیر سنت کی انفرادیت ایسا وسیع موضوع ہے جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے صرف اس مضمون کے لیے چند انوانات کا شروع میں انتخاب کیا تھا وہ بھی کسی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے جیسے امیر سنت اور تعظیم و عدب امیر سنت اور اصولوں کی پابندی امیر اہل سنت کی اندیشی امیر اہل سنت کی سادگی امیر اہل سنت کی خودداری وغیرہ اللہ پاک نے چاہا تین انوانات کو مہنامہ فیدان مدینہ میں تفصیلی مضامین کی صورت میں پیش کیا جائے گا سننے والوں کی خدمت میں مشورہ ہے کہ امیر سنت دامت برکات ملالیہ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی پوچھے کہ مبلی کے دامت اسلامی کو کیسا ہونا چاہیے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر سنت دامت برکات ملالیہ جیسا ہونا چاہیے امیر سنت کو مدنی مذاکروں عمومی اور خصوصی آن ایر اور آف ایر مدنی چینل کے سلسلوں اور عام ملاقات میں ضرور دیکھیں اور سنیں آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاء اللہ آپ انداز امیر سنت کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے ان ویب سائٹ اور سوشل پلیٹ فارمز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں www. الیاس قادری زیائی اسٹاگرام الیاس قادری زیائی ٹیوٹر ڈاٹ کوم سلیش الیاس قادری زیائی مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچہ کام ہے الیاس قادری ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری مسلمانوں کی زندگیاں بدلنے میں دعوت اسلامی کے تنظیمی نظام کا کردار نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی ابو رجب محمد شاہد التاری نظام جتنا مضبوط ہو ترقی اتنی تیزی سے آتی ہے الحمدللہ تبلیغ قرآن سنت کی انٹرنیشنل دینی تنظیم دعوت اسلامی زندگیاں بدلنے والی تنظیم ہے یہ گویا ایک درخت ہے بہت بڑا درخت جس کا تنہ مضبوط چھاؤں گھنی اور پھل میٹھے ہیں ہر کوئی اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے کوئی اسے دور سے دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کر رہا ہے کوئی اس کے سائے میں آرام فرما ہے کوئی پھل کھا رہا ہے اور کوئی اسے مختصر عرصے میں ایک انقلاب برپا کیا ہے کمو بیش زندگی کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ایٹی اسی سے زائد شعباجات قائم ہیں جامت المدینہ کے ذریعے علم دین کا نور تقسیم ہو رہا ہے مدرس المدینہ کے ذریعے قرآن کا فیضان عام کیا جا رہا ہے دار المدینہ انٹریلیشنل اسلامی اسکول سسٹم دور حاضر کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ادارہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے دنیا بھر میں علم کی روشنی پھیل رہی ہے مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا پیغام پہنچ رہا ہے نیک عمال کے ذریعے کردار نکھر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بی سی او موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں مدنی شیرل گھر گھر علم دین کا نور بانٹ رہا ہے مختلف ویب سائٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیچ جس کے ذریعے بھی اصلاح کا سامان کیا جا رہا ہے مزید تعمیر ہو رہی ہیں بی نمازی بن رہے ہیں بگڑے ہوئے سدھر رہے ہیں چوڑ ڈاکو نشے کے عادی وغیرہ جہان بڑھ رہا ہے کتابیں لکھی جا رہی ہیں علماء تیار ہو رہے ہیں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں ایف جی آر ایف کے ذریعے فلاحی کام بھی دنیا بھر میں کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الحمد اللہ دعوت اسلامی بہت سارے روزگار کے مواقع بھی فرام کرتی ہے تادمی تحریر تقریبا ففٹی ٹو باون ہزار اجیر دعوت اسلامی کے مختلف شباجات میں کام کر کے خدمت دین کے ساتھ ساتھ روزگار بھی کما رہے ہیں جس طرح درخت پر لگے خوش نما اور رسیل پھلوں کے پیچھے جڑ سے لے کر پتوں تک ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے ایسے ہی دعوت اسلامی کے ذریعے برپا ہونے والے اس مصبت انقلاب کے پیچھے بھی ایک مضبوط نظام قائم ہے آپ کے محلے میں موجود مسجد دعوت اسلامی کا ایک زیلی حلقہ ہے ایسے چند زیلی حلقوں سے مل کر ایک وارڈ بنتا ہے چند وارڈ سے یوسی پھر ٹاؤن یا تحصیل سوبہ سوبے سے اوپر ملک سب سے اوپر مرکزی مجلس شورہ قائم ہے تعدم تحریر مرکزی مجلس شورہ کے ٹوئنٹی سکس عراقین ہیں جن میں ممالک اور شعب تقسیم ہیں ہر سطح پر ذمہ داران موجود ہیں ہر نیچے والا ذمہ دار اپنے سے اوپر والے ذمہ دار کی اطاعت کرتے ہوئے کام کر رہا ہے زیلی حلقے سے لے کر مرکزی مجلس شورہ تک سب اپنے کاموں میں مصروف دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو مزید بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پھر مجالس کا نظام ہے الحمدللہ ایٹی اسی سے زائد شعبہ جاد قائم ہے ہر شعبے کی ایک مجلس ہے جس میں زیلی ذمہ دار وارڈ ذمہ دار یوسی ذمہ دار پھر اوپر چلتے چلتے نگرانے مجلس اس سے اوپر شعبے کو دیکھنے والے رکنے شورہ مقرر ہیں یہ پورا تنظیمی نظام اسٹرکچر گلی محل چھوٹے چھوٹے دیہاتوں قصبوں تک پھیلا ہوا ہے اس طرح ہر چھوٹا بڑا نظم و ضبط کا خیال لگتے ہوئے دین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے اس انظیمی نظام کی چند اہم خوبیاں ملاحظہ کیجئے شریعت کی بالا دستی دنیا بھر میں انقلاب برپا کرنے والی دعوت اسلامی میں سب سے بڑی آثورٹی کوئی فرد نہیں بلکہ دین اور شریعت ہے ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام مفتیانی کرام سے پوچھ کر شرعی رہنمائی لے کر ہی کیا جاتا ہے زلی حلقے کا ذمہ دار ہو یا مرکزی سب کام شریعت کی روشنی میں آپسی مشاورت سے کیے جاتے ہیں زلی حلقے سے لے کر شورہ تک ہر سطح پر مجال قائم ہیں ماہنا شش ماہی نو ماہی سالانہ بالمشافہ اور آن لائن مشورے ہوتے ہیں باہمی مشاورت اور شریع رہنمائی کے بعد جو کچھ چیپ آئے اسے عمل میں لائی جاتا ہے ایک عاشق رسول علی دین فرماتے ہیں دعوت اسلامی جو بھی فیصلہ کرے میں ان کے ہر فیصلے سے مطمئن رہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے ہر فیصلہ مشاورت سے ہی کرتے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق مشورہ کرنے والے کو اللہ پاک درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے ایک روایت میں ہے جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا چیک این بیلنس کا نظام پوچھ کاموں کی جان ہے اس لیے دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کے لیے کارکردگی کا مضبوط نظام بنایا گیا ہے زیلی حلقے سے لے کر اوپر سطح تک ہر ایک پیش کی جدول اور اہداف بنانے اور کاموں کی کارکردگی جمع کروانے کا پابند ہے ان کارکردگیوں کی چیکنگ کمزوریوں کی وجوہات سمجھنے انہیں دور کرنے اور بہتر سے بہترین کی طرف جانے کے لیے لاح عمل بھی تیار کیے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً تربیت کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے فید بیک کا نظام یقیناً اسلاح کا عمل کسی وقت پورا نہیں ہوتا ہم جیسے عام انسانوں کو ہر لمحہ اسلاح کی حاجت ہے لہذا فید بیک کا نظام بھی بنایا گیا ہے اس کے لیے الگ شعبہ قائم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی شخص دعوت اسلامی کے کسی بھی کام کے متعلق اپنی تجاویز دے سکتا ہے کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ بھی جمع کروائی جا سکتی ہے الحمدللہ ان تجاویز و شکایات کو بھرپور اہمیت دی جاتی ہے بارہ دینی کام دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ کریم اس مدنی مقصد کو پورا کرنے کیلئے دعوت اسلامی ایک مکمل شیڈول فرام کرتی ہے جسے بارہ دینی کام کہتے ہیں دعوت اسلامی کا سارا سے ان میں مدد فرام کرنے میں مصروف ہے بارہ دینی کام نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک مکمل نظام ہے جس پر معاشرے کی دینی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک عام مسلمان اپنی ذاتی مصروفیات کو نبھاتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ بھرپور اسلامی زندگی بھی گزار سکتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے آٹھ دینی کام الحمدللہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پردے کی احتیاط کے ساتھ اسلامی بہنوں میں بھی دین کا کام جاری ہے تقریبا یہی تنظیمی نظام ان میں بھی قائم ہے جیسے اسلامی بھائیوں کے بارہ دینی کام ہیں یوں ہی اسلامی بہنوں کے آٹھ دینی کام ہیں الحمدللہ اسلامی بہنیں بھی شرعی تقاغوں کے مطابق پردے میں رہتے ہوئے خدمت دین کی خوب سعادت حاصل کر رہی ہے اللہ پاک اس سارے تنظیمی نظام کو اس کی خوبیوں کو اس کے مصبت نتائج کو قائم دائم فرمائے اسے مزید ترقیہ نصیب کریں اور انبیاء اولیاء صحابہ و ایل بیعت کے صدقے ہمیں اس اقامت کے ساتھ اس تنظیمی نظام کے ساتھ جڑے رہ کر دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ و نوٹ بارہ دینی کام اور آٹھ دینی کام کیا ہے ان پر عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے المدین العلمی کی کتاب بارہ دینی کام اور رسالہ آٹھ دینی کام پڑ لیجئے یہ کتاب اور رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www. دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے مفت ڈاون رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا بھر میں نور اسلام عام کرنے میں مسروف عمل ہے بالخصوص ملک عزیز پاکستان میں مختلف دپارٹمنٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر خدمت دین کا سلسلہ جاری ہے دعوت اسلامی دینی کام کا بیسک یونٹ زیلی حلقہ عام طور پر ہوتا ہے اس طرح اسی سے زیادہ ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہیں یوں بہترین تقسیم کاری کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے ملک سطح پر ان تمام کاموں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نگران پاکستان و رکن شورہ حاجی محمد شاہد اتاری سل محل باری کے زیادہ نگرانی پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے جسے پاکستان مشاورت آفیس کا نام دیا گیا ہے یہ آفیس فیصلہ آباد فیضان مدینہ پنجاب پاکستان میں واقع ہے پاکستان مشاورت آفیس کے چند بنیادی مقاصب پاکستان گھر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے نظام کو کنٹرول کرنا نظم و ضبط قائم رکھنا جملہ ڈپارٹمنٹ کو میتھڈ آف ورک دینا ایسو پیز بنانا مسائل و شکایات حل کرنا جملہ کاموں کی پرفارمنس کا منتھلی جائزہ لینا ذمہ داران کی تربیت کرنا ان کی رہنمائی کرنا دینی کاموں میں آسانی کے لیے سہولیات فرہام کرنا وغیرہ اس آفیس کے بنیادی مقاصد ہیں پاکستان مشاورت آفیس کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ایک مجلس قائم کی گئی ہے جس کے دس زیلی شعباجات ہیں پھر ان شعباجات کے تحت چالیس سیکشن بنے ہوئے ہیں